سلام علیکم ناظرین ڈراما سیریل فطرت کے اب کمیگ اپسوڈ میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ رافیہ اپنے بائی کو خوش دیکھ کر اتنی خوش ہوتی ہے کہ اس کی خوشیاں سمائی نہیں جاتی وہ اپنے بائی کو خوش دیکھتے ہی کہتی ہے کہ اللہ آپ کی خوشیوں کو کسی کی نظر نہ لگائے اللہ آپ کو تمام اس چیز سے بچائے جو آپ کی زندگی کے لیے خطرات لاحق ہو جس سے دوستو یہاں پر وہ اپنے بائی کو دعائیں دے رہی ہوتی ہے اور ہارش پہ اپنی بہت سے کہتا ہے کہ آپ کو بھی وہ ساری خوشیاں ملیں جس کی آپ حق دار ہیں اور آپ ہر طریقے سے اپنی زندگی میں خوشیاں بناتی رہیں دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ یہاں پر دونوں بائی بہت تو کافی خوش ہوتے ہیں لیکن اگلی جانب آپ یہ بھی دیکھنے والے ہیں کہ فاریا کی زندگی میں خطرات آ گئے ہیں فاریا کی زندگی جو کہ اب پولیس کے حوالے ہونی ہے بلال سب کچھ پوٹ دے گا اپنے مو سے جس دن اس کی گرفتاری ہو گئی دوستو بلال خود بھی وارداتیں کرتا پر رہا ہے اور فاریا کے کہنے پر جولیزے کی گپشنگی کا کیس تھا وہ بھی ابھی تک لٹک رہا ہے لیکن اس گپشنگی کے کیس پہ تالاش شروع ہو چکی ہے ذمہ دارات کی اور اس میں بلال اور فاریا صرف فہرست ہے لیکن پولیس نے بلال کو تو گرفتار کر لیا ہے اور اب فاریا کو وہ طریقے سے گرفتار کرتے ہیں جس دن فاریا نے جرب ایکسپٹ کر لیا تب پولیس اسے بھی گرفتار کر ہی لے کے دوستو یہاں پر فاریا کے سر پر بھی لٹک رہی ہے تلوار تو دوسری جانے فاریا اپنی حرکت اسے باز بھی نہیں آ رہی وہ پھر بھی وہی حرکتیں کرتے پیر رہی ہے اور سب کی زندگیوں میں آزاب مسلط کر رہا ہے دوستو وہ ولیہا سے کہتی ہے تک میں جلد ہز جلد اب خلا لینا ہی ہوگا اور میرے راستے میں نہیں آنا ورنہ میں تمہیں پیروں تلے کچل دوں گی جہاں پر ملیہا کہتی ہے کہ تم مجھے اپنے پیروں تلے کبھی بھی نہیں کچل سکتی ہو لیکن میں خلا اپنی مرضی سے لے رہی ہوں شاہباز کی خوشی کے لیے لے رہی ہوں تمہارے کہنے پر نہیں لے رہی ہوں دوستو آپ بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسے لے گی کمیٹ باکس اپنی راہ دیجئے گا ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کیجئے گا اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں شکریہ دوستو شکریہ دوستو